بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد خبائب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویٹنی ٹریٹمنٹ ستہ چتیز خوش شامدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیر خیرہ سے ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی خیر خیرہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جانور کو جو لوز موشن یا ڈیریا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور کمزور ہو جاتے ہیں اور دودھ کی پروڈکشن پیداوار میں کمی آجاتی ہے اور دن پر دن کمزور ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو فوری علاج بتاؤں گا جس سے جانور بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اکثر جانور میں ڈیریا یا موشن یا لوز موشن لگ جاتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں بعض قاتل پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جانور زیادہ خوراک کھا لے اس کا نظام انحضام خراب ہو جائے حاضر میں خراب ہو جائے حضم نہ ہونے کی وجہ سے جانور کو مسئلہ بن جاتا ہے خور پوجننگ ہو جاتی ہے اگر جانور کو بند لگ جائے اس کی وجہ سے بھی جانور کو ڈیرے لگ جاتا ہے حاضر میں تیزی سے ڈیرش ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر جانور کو اولی والی خوراک کھلائی جائے یا جانور کو ایسی خوراک کھلائی جائے ایسی خوراک جو حضم نہ ہو سکے بہت سخت ہو جس سے جانور کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے گندم یا گندم کا دلیا زیادی مقدار میں کھلائی جائے اس سے بھی جانور کو ڈیرے لگ جاتا ہے اگر ونڈا کافی مقدار میں کھلائی جائے گارمیوں میں جانور کو بھی ڈیرے لگ سکتا ہے اس میں جانور یہ اس کی وجوہات ہو گئی اور اس کی علامات کیا ہے جانور کی ہٹیں نکل آتی ہیں جانور میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جانور کا جسم کا پانی جس میں پوٹاشیم، سوڈیم اور کیلشم ہوتا ہے جس سے جانور سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے پوٹاشیم ہوتا ہے جس سے جانور کی ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور کمی پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے دیہیڈریشن ہونے کی وجہ سے جانور کی دودھ میں بھی بہت خافی اثر پڑتا ہے جو جانور دس لیٹر دے رہا تھا وہ تین لیٹر پر آ جاتا ہے اس میں جانور کی انترہ جو ہے وہ سوچ جاتی ہے انٹریٹے سو جاتی ہیں آنٹیں بھی بعض اوقات سوچ جاتی ہیں بڑی آنٹ اور چھوٹی آنٹ سوچ جاتی ہے اور جانور بار بار گوبر کرتا ہے اور پتلا گوبر کرتا ہے اور بعض اوقات جانور کے گوبر سے بو ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر پیٹ کے کیڑے بھی موجود ہوتے ہیں اس سے جانور بہت دین بہت دین کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دودھ کی میں بھی کمی آ جاتی ہے اور ایستہ ایستہ جانور جس طرح لوز موشن کرتا ہے خود بھی سلو ہو جاتا ہے ایستہ ایستہ وہ بیٹس جاتا ہے موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اگر اس کا فوری علاج کیا جائے جانور بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اس کی پانی کی کمی کو بھی پورا کیا جائے اور اس کو ایسی فراغ تی جائے جیسے اس کی اندروں کا بھی مسئلہ حال ہو سکے اور انٹی بیٹک کچھ انجیکشن ہم لگاتے ہیں اور کچھ دیسی دوائیں دیتے ہیں جس سے جانور جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم دیسی علاج آپ کو بتاتے ہیں آپ نے لینا ہے پچاس گرام پچاس گرام اسب گول اور پچاس گرام لینا ہے اسب گول کا چھلکا اس کو آپ نے گھوڑ والے پانی میں مکس کر کے اس کو ڈال دینا ہے گھوڑ کو کوٹ لیں اور اس میں دو لیٹر پانی ڈال دیں جب وہ مکس ہو جائے تو آپ نے پچاس گرام اسب گول اور پچاس گرام اسب گول کا چھلکا ڈال دینا ہے اس کو رات کو بھگو کر رکھ دیں پھر صبح کو اس کو پھینڈ کر اس کو ہلا کر اس جانور کو پلا دیں پھر آپ نے اس کی پانی کو کمی کو دور کرنے کے لیے آپ نے نمکول والا پانی پیڈی ٹرال ایک لیٹر میں آپ نے ہر دن میں تین مرتبہ اس کو پلانا ہے جب دن میں اس کو تین مرتبہ پلائیں گے اس سے جانور کی پانی بھی کمی کو پوری ہو جائے گی سوڈیام پوٹاشیام اور جو اس میں جو ویٹامن ہیں وہ بھی سارے پورے ہو جائیں گے اس سے جانور کھانا پینا شروع کر دے گا اور اس کے جو وقفہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور یہ اسب گول اور اسب گول کا چھلکا یہ نظام میں انہیزام کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی انٹرنگو اور اس میں ایک ایسی تہہ بنا دیتا ہے جس سے ویٹیریا جراسیم اثر انداز نہیں کر سکتے اس سے جانور جلدی صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا میدہ میں اندر جو ہیٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور جانور اہستہ اہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے اسب گول اور اسب گول کا چھلکا پانچ دن استعمال کرنا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کے لیے آپ نے تین سے پانچ دن نمکول پلانا ہے اگر جانور کا تھوڑا مسئلہ ہے تو تین دن زیادہ مسئلہ ہے تو آپ نے پانچ دن استعمال کرنا ہے اگر مرز کی شیدت زیادہ ہے تو آپ اس کے ساتھ انجیکشن لگائیں ایٹروپین انجیکشن 20 ایمل زوزانہ 20 سے 30 سی بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ انجیکشن لگائیں ٹرائی بیکٹرال انجیکشن 20 سے 25 ایمل یا ٹرائی برسن 20 سے 25 ایمل آپ لگا سکتے ہیں انٹی بیٹک اکسی ٹرائی سیکلین بھی آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں اکسی ٹرائی سیکلین آپ 20 سے 25 ایمل یہ آپ نے تینوں انجیکشن لگانے ہیں انشاءاللہ پہلے دن میں ایک گھنڈ کے اندر جانور کا ریزلٹ آپ کو مل جائے گا جانور وقفہ کر جائے گا جو بار بار موشن کر رہا تھا لوس موشن کر رہا تھا اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور تین دن کے اندر جانور بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ اکثر ہماریاں بیکٹیریاں سالمونیلا اور بہت سے جراسین کی وجہ سے ہوتی ہیں جو جانور کو بہت پریشان کرتی ہیں اس کا یہی حل ہے جو آپ کو میں نے بتایا ہے آپ دیسی علاج کے ساتھ ساتھ انٹی بیٹک میڈیسن بھی جانور کو دیں جس سے جانور آپ پہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبکرائب کریں بیل آئیک آنکے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بابا لائک شیئر سبکرائب لازمی کتا کرو اسے ویڈیو بھی توری واسطے بڑھیں اگر کئی بھی مسئلہ ہو ہے کسی کو بھی مسئلہ ہو وہ آپ کومنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے انفارمیٹر ویڈیو